لیکن یاد کر لیا، ازبر کر لیا، محفوظ کر لیا نہ اس کا آؤٹپوٹ خود اس کی اپنی ذات کے لیے کچھ دکھائی دے رہا ہے یعنی نہ وہ اپنی اصلاح اس سے کر رہا ہے اور نہ سماد اور معاشری کی اصلاح اس کے علم سے ہو رہی ہے فَهُوَ عَلَيْسَ بِعَعِلِمْ بَلْقُوَ جَحَلُّونَ تو وہ علم نہیں ہے، وہ دیالت ہے علم کی تعریف کیا ہے؟ جو فائدے مند ہو، دلیل صحیح مسلم کتاب الوسیع چارہزار ایک سو ننانوے نمبر کے حدیث اور سولہ سو اکتس نمبر کے حدیث الگ الگ جگہوں پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اِدَامَاتَ الْإِنسَانِ انْقَتَعَانْهُ عَمَلُ انسان جب مر جاتا ہے، تمام رشتہ اعمال ختم تین چیزیں باقی رہتی ہیں جس میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے اور دوسری جیس جانتے ہیں کیا ہے؟ اَوْ عِلْمِنْ يَنْتَفِعُ بِي اَوْ يَنْتَفَعُ بِي دوسرا وہ علم ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دے کونسا علم؟ جس سے فائدہ ہو رہا ہے پتا چلا علم کا مطلب ہے علم نافع جو فائدہ دے انسان کو خود کہ وہ اپنی اصلاح کر رہا ہو بھولے بسرے راستوں سے وہ اسلام کی شہرہ پر گامزن ہو چکا ہو ادھر اور ادھر کی ظلالت اور گمرہی سے بد پرستی سے مزار پرستی سے قبر پرستی سے دیوتا پرستی سے اوہام پرستی سے شخصیت پرستی سے تقلید سے ان تمام چیزوں سے دور ہو کر کے اپنی اصلاح کر کے وہ صحیح نگر پر چل پڑا وہ علم علم نافع یہی علم نافع جن کے پاس ہے انہی کا نام ہے بولو جن کے پاس ان کا نام ہے علماء کیا مقام ہے علم کا اور علماء کا لیکن آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہوگا یہ علم جو فائدہ مند ہے یہ کون سا علم ہے علم نافع کسے کہا جائے لوگ سائنس پڑھتے ہیں کیمیسٹری اور بائیولوجی کی ڈگرییاں لیتے ہیں فیزکس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں لوگ میتھمیٹیشن بنتے ہیں جغرافیا کا اچھا علم حاصل کرتے ہیں یہ تمام بھی تو علم سائنس ٹیکنولوجی یہ بھی تو فائدہ دے رہے ہیں علم نافع ہے کیا میں بڑے عدب سے عرض کروں گا نوجوانوں کالیج اور یونیورسٹی کی باؤنڈلی میں قدم رکھنے والوں پڑھو تم شوق سے یہ علم حاصل کرو تمہیں اسلام سائنس ٹیکنولوجی فیزکس کینسٹری بائیولوجی اور جغرافیا کے حصول سے منع نہیں کرتا لیکن جب بعد آتی ہے علم نافع کی تو وہ ہے علم توحید سنو پھر سے وہ ہے علم شریعت سلو سہبارہ وہ ہے دین اسلام کا علم وہ علم جو آپ کو یہاں بھی نفع دے گا اور انشاءاللہ آخر بند ہونے کے بعد کل آخرت میں بھی کام آئے گا یہ میرا دعویٰ نہیں ہے یہ قرآن کا دعویٰ ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی وہ اقرآ کی ہے اقرآ بسم ربکل لذی خلق پڑھو لیکن کیا پڑھو فیزکس پڑھو کیمیسٹری پڑھو بائیولوجی پڑھو سائنس پڑھو ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرو جوغرافیا کے ماہر بنو اچھے ریاضی دن میٹھے میں میٹھے میٹھے میٹیشن بنو کیا بنو بسم ربکل اپنے رب کا نام پڑھو یعنی کون سا علم حاصل کرو علم توحید حاصل کرو کون سا علم حاصل کرو علم شریعت حاصل کرو کون سا علم حاصل کرو دین اسلام کا علم حاصل کرو اس رب کی معارفت تمہیں ہونی چاہیے سب سے پہلے جس میں تمہیں پیدا کی اتقراب اسم ربک اللہ دیکھا دوسری دلیل علم نافع سے مراد علم شریعت ہے علم نافع سے مراد علم دین اسلام ہے دوسری جگہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو وحی فرماتا ہے سورہ محمد سورة نمبر سنتالیس کی آیت نمبر منیس فعلم انہو لا الہ الا اللہ وستغفر لذنبک اے نبی علم حاصل کرو فعلم you have to know اے نبی جان لو یہ فعلم ہے اس کا روٹ ورڈ اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو آئین لامیم علم ہے اے نبی علم لے لو جان لو جانکاری حاصل کرو کسی چیز کی انہو لا الہ الا اللہ کونسی جانکاری میرے بھائی پڑھتے ہو نا کلمہ کا پہلا پہلا جز ہے کہ اللہ کیسے وہ کوئی بھی لائے میں عبادت نہیں ہے یعنی سب سے پہلے جو علم میں حاصل کرنا ہے وہ کیا ہے علم توہید علم شریعت ہے علم دین اسلام ہے وستغفر لذنبک بڑا باریک نبتہ ہے علم حاصل کر لو کہ تمہارا معبود کون ہے اور تب اس سے بخشش مانگو وستغفر لذنبک اپنے گناہوں کی بخشش اس کے بعد طلب کرو یعنی پہلے علم اور تب عمل پہلے عمل اور بعد میں علم ایسا نہیں پہلے کیا ہو بولو اور اس کے بعد عمل یہ قرآن کے آیت دلیل ہے فَعَلَمَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ جانکاری لے لو کہ اللہ کیسے وقع و لائے کے بعد اتنہیں وستغفر لذنبک اور عمل بعد میں کرو اے نبی اپنے گناہوں کی بخشش چاہو یہ عمل تو یہ علم علم نافع ہے اسی علم کو حاصل کرنا فرض عائن ہے فرض عائن یعنی ہر ایک کو جاہیے کہ وہ اتنا علم حاصل کر لے شریعت کا کہ وہ سمجھے ارکانِ اسلام کیا ہے ارکانِ ایمان کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں یہ نماز کتنے وقت کی فرض ہے کتنے زہر میں فجر میں اثر میں مغرب میں شامے الگ الگ کتنی فرض رکھاتے ہیں کتنی سنتیں ہیں زکاة کا فرض ہوگی ہم پر اور کتنے پرسنٹ اور کس کو دینا ہوگا رمضان کب آتا ہے کتنے روزے رکھنے ہیں اس کے حکام کیا ہیں ساری اور افطار کے حکام کیا ہیں وغیرہ حج یہ فریضہ کس پر آئید ہوتا ہے کب آئید ہوتا ہے کیا ارکان اور واجبات ہیں اس کے اتنا علم حاصل کر لے آدمی عقید اور ارکان کے کہ وہ دین کے معاملے میں ایک دم سیدھی کھلی ہوئی واضح شہرہ پر چل رہا ہوں اندھیرے میں نہ بٹھ کے فرض ہے اس سے بھی پتا چلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سنن ابن ماجہ باب فضل العلماء والحصی علی طلب العلم یہ باب باندھا ہے امام ابن ماجہ نے حدیث نمبر 224 اللہ مالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضت علیہ کل مسلم علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کون سا علم ہے سائنس کا یہ کون سا علم ہے میتیمیٹکس کا یہ کون سا علم جغرافیہ کا یہ کون سا علم آسرولوجی کا یہ کون سا علم ہے علم فلک علم نجوم علم سہر کون سا علم علم بہت سارے یہ علم توحید ہے یہ علم عقیدہ ہے یہ علم ارکان اسلام ہے یہ علم ارکان ایمان ہے یہ علم شریعت ہے اس کا حاصل کرنا ہر ایک پر فرض عین دلیل اگر لوجیکل بھی آپ دیکھنا چاہیں تو یہ علم تو ہر ایک کو حاصل کرنا ضروری ہے اسے چاہیے کہ وہ کھلے ہوئے واضح دلیلوں کے ساتھ اپنے عبادت کرے اپنے عقیدے رکھے اپنے ایمان کو سمارے بنائے اپنے آمال کو سمارے لیکن کیا معاشرے کے ہر فرض کو ڈاکٹر بننا ضروری ہے میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے ہے میرے بھائیو یعنی کھولا کی اتنی بڑی آبادی میں آٹھ سے دس یعنی فرض کفایہ ہے یہ آپ سی کوئی اسلام اس سے نہیں روکتا لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ وہ علم جس کی بابت میں ذکر کرنا ہوں آپ سے وہ علم شریعت ہے وہ علم اسلام ہے وہ علم توحید ہے وہ علم عقیدہ ہے وہ علم ایمان ہے اس کا سیکھنا ہر ایک پر فرض عین ہے وہی علم جسے اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے اس کا سیکھنا ہر ایک پر ضروری ہے ضروری ہے میرے بھائی لیکن ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جو اس طرف توجہ دے رہے ہیں آج ہم کانیونڈ اسکولوں کی طرف دوسرے انگلیش میڈیم یا ہنڈی میڈیم اسکولوں کی طرف صرف اس لیے کہ روزگار وہاں سے وابستہ ہے وہاں سے ڈگرییاں ملنے پر فلا فلا اچھے اچھے آفیسوں میں ہمارے بچے جا کر جاپ کریں گے لیکن میرے بھائیوں ذرا ذرا بتاؤ مجھے کتنے بچے ہیں جن کو تم نے دین اسلام اچھی طرح سے سن جائے جو تمہیں کسی مسئلے میں فتوہ دے سکے جو تمہیں کسی مسئلے کو اچھی طرح بتا سکے نماز اللہ کی قسم نماز جو دین جو توحید کے بعد عقیدے کے بعد سب سے پہلا فرض ہے کتنے لوگ ہیں جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا کیا اس کا علم ضروری نہیں ہے سلوک ہمارا آئی تمہونی اس سلوی کا مطلب کیا ہے حاصل کرو وہ علم کہ میں نے کیسے نماز پڑھی تھی ابو بکر نے کیسے نماز پڑھ کر دکھائی عمر نے کیسے تمہیں بتایا اسمان نے کیسے تمہارے سامنے یہ پریکٹیکل پیش کیا کہ نبی کو میں نے ایسے نماز پڑھ دیں گے دیکھا کتنے لوگ جانتے ہیں افسوس ہوتا ہے لوگوں کو پہلی صفوں میں رہنے والے ہمارے نمازیوں کا ہاں یہ ہے کبھی کبار کہ وہ نہیں جانتے امام کے ساتھ اٹھنا ہے کہ امام کے بعد اٹھنا ہے رکو کرتے میں ہمارے اگلیاں کھلی رہنی چاہیے یا بند ہو نی چاہیے سجدے میں کھلی ہو یا بند ہو سجدے میں ہماری اگلیاں ہمارے کان سے پیچھے ہونی چاہیے یا ہمارے آگے گجھ لوگ سر کے آگے تک گزر دیتے دیکھا ہے آپ نے سجدے میں ہے اور ہاتھ پورا سر سے آگے گیا ہو علم نماز جس کو آپ توفید کے بعد سب سے اہم سمجھتے ہیں اور یقیناً اہم ہے آپ نے سیکھا ہے نہیں میرے بھائیو یہ علم حق سیکھنا ضروری کیا فضیلت ہے اس کا مقام کیا ہے اگر سیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھائے گا اس دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی درجات کو بلند فرمائے گا اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے آپ پڑھئے سورہ مجادلہ سورہ نمبر اٹھاون کی آیت نمبر گیارہ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے ڈگریان اور درجات دیتا ہے ان کو جو ایمان لائے نمبر ایک والذین اوت العلم اور وہ لوگ جو علم والے ہیں کن کو اللہ بلند فرماتا ہے درجات دیتا ہے ڈگریان دیکھ کر بلندی اتا فرماتا ہے نمبر ایک ایمان والے اور ساتھ میں علم علم ہو تو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آؤ قرآنی سے مثال لے لیں آپ نے حضرت آدم کا نام سنائے کدنے لوگ جانتے ہیں میرے بھائی آدم کون تھے ایک بزرگ شخصیت یا کوئی اور کون تھے آدم آدم ہمارے اور آپ کے ہمارے اور آپ کے دادا صرف دادا ابو البشر پادر آف نیشن نبی تھے سب سے پہلے آدم علیہ السلام تو وہ سلام مٹی سے بنے اللہ نے بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا وہیں پر ایک مخلوق تھی جسے ہم فرشتہ کہتے ہیں اللہ کی وہ بھی مخلوق ہیں لیکن آدم اور فرشتوں میں فرق یہ کہ آدم کو اللہ نے وش دیا ان کو اچھے اور برے کی تمیز عطا فرمائی اور مشیط بھی تم بھی کر سکتے ہو کچھ فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا نور سے تخلیق میں فرق آدم مٹی سے اور فرشتے نور سے اور دوسرا فرق یہ کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے کوئی وش کوئی ڈیزائر کوئی خواہش نہیں دی کہ وہ اپنے مرمانے کچھ کر سکے وہی کرتے ہیں جسے اللہ انہیں حکم کرتا ہے اچھا اب فرشتے افضل کی آدم علیہ السلام وہ مخلوق جس نے کبھی برائی کی نہیں اور وہ مخلوق جس میں برائی کی صفت رکھی گئی آؤ آؤ جائزہ لے لیتے قرآن سے حوالے لے کر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے سورہ بقرہ سورہ تنبر دو کی آیت نمبر تیس سے لے کر چوتیس تک صرف پڑھ لیں تو اللہ اس پر فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِ بِأَسْمَاءِ هَا أُولَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ اللہ نے آدم کو بنایا اور کچھ نام سکھائے تعلیم دے دی اللہ نے فرشتے آدم کی تخلیم سے پہلے آرگو کر رہے تھے کہ اللہ کیوں بنائے گا ایسی مخلوق وہ جو اس دنیا میں جا کر کے فساد مچائے خوریزی مچائے ایک دوسرے کی عزت و عبروں سے کھیلے اے اللہ کیا ہم الحمدللہ کے لئے کافی نہیں کیا ہم سبحان اللہ کے لئے کافی نہیں کیا ہم اللہ اکبر کہنے کے لئے کافی نہیں کیا ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لئے کافی نہیں کیا اللہ تیرے سامنے جھکنے کے لئے ہم اتنے سارے کافی نہیں ہیں اللہ کیوں پیدا کرے گا تو کیا ہوا اب اللہ مان گیا اللہ نے آدم کو کچھ سکھایا اور اس کے بعد فرشتوں کو بھی بلایا اور کیا کہا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام بتا دیا اور فرشتوں کو بلا کر کہا کہ اے فرشتوں تم ان کے نام بتلا دو اگر سچے ہو اپنے دعوے میں میری اس مخلوق پر تمہارا جو اپجیکشن ہے اگر اس اپجیکشن میں تم سچے ہو تو ذرا بتا دو ان کے نام فرشتوں نے معذرت کے اللہ ہم تو وہی جانتے ہیں جو تُو نے ہمیں سکھایا اور پڑھایا ہے اللہ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں اللہ تُو جانکار ہے تُو حکیم و دانا انکان تلالیم الحکیم تب اللہ نے کیا کہا قَالَ يَا آدمُ اَنبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ کہا اے آدم تم ہی بتا دو ان کے نام فرشتوں کو اور جب آدم نے بتا دیا تو اللہ نے فرشتوں کو خطاب کر کے کہا اے فرشتوں بتاؤ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آسمان اور زمین کے غیب کا جاننے والا میں اکیلا ہوں اور میں ہی تمہارے راز کی باتوں کو بھی جانتا ہوں جو کچھ چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو ان تمام قائم میرے پاس ہے تم نے اوبجیکشن اٹھایا تھا لیکن تم اس میں سچے نہ ٹیرے دیکھو آدم نے بتا دیا اور تم نہ بتا سکے تو کیا کرو کیا کرو آدم کی علم آدم کے نالج آدم کی صلاحیت اگر تم پر باور ہو گئی ہے اگر تم نے علم اور نالج کے بارے میں آدم کی شخصیت کو مان لیا ہے تو آؤ آدم کو سجدہ کرو آدم مزجود ملائک بانگے اسی کے بعد کی آیت نمبر چونتیس اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيزِ آبا وَسْتَقْبَرَوَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ آدم کے پاس ان چیزوں کی معارفت ہے جو تم نہیں جانتے ہو جھکو جھک گئے پرشتے اللہ کہتا تو فرما برداری کرنے والی مخلوق ہیں یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے جھک گئے ہاں ابلیس ایک تھا جو اگرچہ جینوں میں سے تھا لیکن ان کے مابین رہتا تھا وہ یہ حکم اس پر بھی لاغو تھا تغلیباً لیکن بہرحال اس نے انکار کر دیا اس کا واقعہ سورہ آراف میں تفسیل کے ساتھ آپ پڑھ سکتے آیت نمبر گیارہ بارہ سے آگے میرے بھائیو میں آپ سے پوچھتا ہوں آدم مسجودِ ملائک بن گئے آدم کے سامنے فرشتوں نے سجدے کیے بتا دو مجھے صرف ایک چیز وجہ کیا تھی بولو علم کا یہ مقام ہے یہی علم اگر انسان کے پاس ہے تو انسان کو وزارتیں ملیں گی انسان کو کلمدان سا اوپے جائیں گے انسان کی ایبلیٹی کو چیک کیا جائے گا اس کی مہارت اور صلاحیت اور کیپیسٹی کو جانچا جائے گا اگر وہ واقعی اس کا اہل ہے علم ہے اس کے پاس نالج ہے اس کے پاس مہارت ہے اس کے پاس تجربہ ہے اس کے پاس تجھے گزارتیں بھی سمجھیں سوپی جائیں گی اس علم کی بدولت لوگوں نے حاصل کی ہیں اور آج بھی قرآن کا یہ دعویٰ ہے علم ہے تو لوگ آئیں گے عہدے تمہارے پاس آئیں گے عہدے دینے کے لئے لوگ تمہارے پاس آئیں گے یہ اور جس کی بھی تم ماغتے ہو یہ خود آ کر تمہاری جھولی میں گرے گا کب جو تمہارے پاس علم ہوگا پہلا علم علم شریعت مسجدوں کے ٹرسٹی بننا چاہتے ہو نا علم شریعت حاصل کر لو سدارت اور محتمیم بننا چاہتے ہو نا علم حاصل کر لو جی علم حاصل کر لو اسکولوں کے مدرسوں کے نظامہ کی فیرست میں آنا چاہتے ہو مدرہ کے نام سے مدیروں کے نام سے جانے جانے کی تمنا ہے تم بڑی آرگنائزیشن میں جا کر کے اچھے ہو تم پر رہ کر کے نگرانی کر کے کام کرانا چاہتے ہو علم حاصل کرو یوسف علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے دلیل یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے سورہ یوسف پوری اتار کر اس میں بیان فرما دی سورہ یوسف سورت نمبر بارہ اور میں جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں آیت نمبر پشپن کا ایسے تو پوری سورہ یوسف ہمیں آپ کو پڑھنا چاہے بہت ساری عبرتیں اور نصیت کی باتیں ہیں اس میں یوسف علیہ السلام کو وزارت خزانہ ملا کہاں کا جانتے ہیں کہاں کا مصر کا کیسے ملا یہ یوسف کہوں نے تھوڑی سی ان کی ہیسٹری جان لیجی آپ یوسف پیدا ہوئے کنعان میں کنعان میں پیدا ہوئے ان کے بھائیوں نے حسد اور حوض کی وجہ سے لے جا کر ان کو راہگیروں کی راغ میں جو کنع تھا وہاں لے جا کر کے ڈال دیا یعنی یوسف کوئے میں ڈالے گئے وہی یوسف کوئے سے نکال لیے گئے جا کر کے بازار مصر میں ان کا سودہ ہوا انہیں پونے بیچ دئیے گئے لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے یوسف بکے عزیز مصر کے یہاں پہنچے زلیخہ بی نے ان کو پالنا پوسنا شروع کیا اور جب جوان ہوئے تو حسن و جمال کا وہ کمال تھا کہ وہ فریدتہ ہو گئی اور وقت آیا کہ اس معصوم یوسف کو جن کے کرتے پر جن کے کپڑے پر اس الزام کا ایک دھبا اور داق تک نہیں تھا ان کو الزام لگا کر جیل کی سلاخوں میں زمدانوں میں بھیج دیا گیا وہی یوسف جو جیل کی سلاخوں میں گیا اللہ نے علم اتا فرمایا تو اس نے بعض قیدی جنہوں نے خواب دیکھا تھا ان کو خواب کی تعبیر بتا دی یہ تعبیر سچی ہوئی رفتہ رفتہ اس علم کا شہرہ ہوا اور اسی وقت بادشاہ مصر نے خواب دیکھا اور اسے بڑی بیچین ہی تھی کہوں میں جو بتائے گا پتا چلا یوسف ہے یوسف نے دو کو بتایا تھا وہ اپنے کردار کو کونج گئے ان کے خواب سچ ہوئے جیسا کچھ یوسف نے بتایا تھا ذرا لے کر کے آؤ دیکھو علم نے جیل خانے سے آزادی دلا دی جاؤ یوسف کو لیا یوسف زندانوں سے نکال کر بادشاہت کے قصر میں بھیج دئیے گئے پیلس میں آگئے اور جب خواب کی تعبیر بتائی تو اس کے بعد وقت آیا کہ ان کو کوئی قلمدان سوپا جائے یہ ایک اچھا ہونہار نوجوان تھے یہ ملک کو چلانے میں ہماری مدد کر سکتا ہے جانتے ہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے علم اور نالش کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو دیا تھا کہ وہ نبی تھے وہی آدی تھے ان کے پاس یوسف علیہ السلام خود بول پڑے وزارت اور قلمدان تقسیم ہو رہی ہے یوسف نے خود کہا تھا سورہ یوسف کے آیت نمبر پچپن میں قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَفِيضٌ عَلِيمٌ اے بادشاہ آپ اس کو زمینوں کے خزانے جو آپ کو اللہ نے دیئے ہیں آپ اس کا نگرہ مجھے بنا دیجئے اس کا ذمہ دار مجھے بتا دیجئے لوگوں کو اعلان کر دیجئے اور مجھے ذمہ داری سوم دیجئے کہ میں زمین کے جو خزانے آپ کے یہاں ہیں اس کا میں وزیر ہوں کیوں؟ اِنِّي حَفِيضٌ عَلِيمٌ اس لئے یہ بادشاہ میں ایک اچھا نگرانی کرنے والا ہوں ذمہ دار انسان ہوں اور علیم ہوں علم سے بنا ہے علیم یعنی جانکار ہوں امورِ مملکت امورِ سلطنت امورِ خزانہ اور دوسرے حکومت کے جو کام ہوتے ہیں ان میں میں اس عہدے کا اچھا اور مناسب انسان ہوں مجھے سوق دو یہ بولو یہ وزارت ملی کی نہیں یوسف کو اسے ایک دلیل بھی آپ پکڑ سکتے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر یہ مسجد بنی اور یہ ہوا کہ بھئے اس کے ٹرسٹی کون لوگ اس کے ذمہ دار اس کے محتمیم یا مدرسہ بنا اس کے ذمہ دار کون لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاس پڑوز میں وہ لوگ دعویدار ہیں جو اگر یہ عہدہ پا جائیں تو قرابت پرستی کا شکار ہوں گے خاندان پرستی آئے گی عیزہ اور اقربہ پرستی کا شکار ہو کر اس کا استحصال کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہوئے کہ میں ہوں جسے اللہ نے علم کے ساتھ ساتھ آمانت بھی دے دیانتداری کے ساتھ میں لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور خود استفادہ کر سکتا ہوں تو آپ ایسے وقت پر اپنی زبان کھول سکتے ہیں یہ ہو دا اگر آپ لوگ سمجھو تو مجھے دے دو میں انشاءاللہ یہ ذمہ داری نہیں بہوں جی اسلام اس لئے گنجائش رکھتا ہے خود یوسف نے کہا تھا انہی عفید العالم میں اچھا نگرا ہوں میں اچھا تضربہ کار ہوں میں جانکار بھی ہوں اس لئے مجھے دے دو زمین کے خزانوں کی وزارت دے دی گئی میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں یوسف کو صرف یہ دعویٰ کی وجہ سے وزارت مل گئی نہیں کس چیز کی وجہ سے ملی بولو علم کی وجہ سے یہی اگر علم میرے بھائی جو آپ کے پاس ہے تو آپ کو لوگوں کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑنا نہیں ہوگا آپ کے اس ملک ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی آپ اپنے پاس پڑوس میں میر بن سکتے ہو لوگ آپ کو پکڑ کر لاکر عمام کے ساتھ پہ سامنے پیش کر سکتے ہیں اگر واقعی آپ نے عمانتداری دیانتداری کے ساتھ ساتھ علم ہے وزارت آپ کو ملے گی اس لئے کہ اللہ رب العالمین نے پچھلے زمانے میں لوگوں کو دیا ہے اور آج بھی وہ دے سکتا ہے قرآن قیامت کی انسانیت کے لئے ہے اس کا حکم ہمیشہ کے لئے باقی ہے لوگ آج پیسوں کی دوڑ میں ہیں ہمیں امیلے اور ایم پی کا الیکشن لڑنا ہے تو چلو پیسے پیسے بھیکو تماشے دیکھو اگر آپ کو ٹکٹ لینا ہے بس اگر کوئی ملک میں لالو کے ساتھ رابڑی بھی حکومت کر سکتی ہے ایک وزارت اس کو مل سکتی ہے جسے اپنا سائن کرنا نہ آتا ہو پیسہ تو میرے پاس بھی ہے میں بھی وزیر بن سکتا ہوں میں بھی ایم ایلے کا الیکشن ہر سکتا ہوں میں بھی ایم پی کی کرسی پہ الیکشن جیتنے کا حق دار ہو سکتا ہوں یعنی بھائیو مالی اقیناً بہت اہم چیز ہے لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے آؤ سیکھ لو لوگوں نے اعتراض کیا تھا فلان کو یہ عہدہ کیوں ملا اس کے پاس پراپرٹی نہیں اس کے پاس جائداد نہیں اس کے پاس مال نہیں اس کے پاس سامان نہیں اس کے پاس کیا ہے کیوں اس کو آخری عہدہ دیا گیا لیکن اللہ نے کہا نہیں علم کی وجہ سے اس کو یہ عہدہ ملا ہے دلیل دے دوں آپ نے تالوت کا نام سنا ہے تالوت اور جالوت دو گزرے ہیں جالوت ملکن ظالم جابد تالوت ملکن مسلم مؤمن جالوت جیم سے اس کا تعریف کراتے ہو آپ کہہ سکتے ہیں وہ جیم والا زو سے ہے ظالم جالوت بڑا ظالم بادشاہ اور تالوت یہ بادشاہ تھا مسلم بادشاہ کیسے بادشاہ ملی اس کو اصل میں ایک وقت میں جب انبیاء بن اسرائیل میں سے ایک نبی آئے تو ان کی قوم نے کہا کہ یہ دبلے پتلے نہ مال نہ جائداد نہ پراپٹی اکیلے اکیلے آپ کے بس کی ایک چیز نہیں اللہ تعالیٰ سے کہو ہم آئے کوئی بادشاہ بھی دے دے کوئی بادشاہ جس کے ساتھ ہم اقتدامے لڑائی لڑیں گے جہاد کریں گے قرآن نے سورہ بقیاء سورة نمبر دو کی آیت نمبر دوستو سنہ تالیس میں ذکر کیا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَحَسَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَ قَالُواً پاس نہ پراپرٹی نہ جائداد نہ کوئی بنگلو نہ کوئی فلیٹ نہ کوئی گاڑی نہ کوئی فیکٹری نہ کوئی کمپنی نہ کچھ نہ کاؤ کیسے وہ ہماری بادشاہت لے سکتے ہیں اس کے حقدار تو ہمیں ہوا نا ہنو حق کو بھی ملکی من ہو اس کے حقدار ہمیں ہمارے پاس پراپرٹی جائداد بنگلو فلیٹس گاڑیاں نوکر چاکر کمپنی فیکٹری سب کچھ ہمارے پاس ہے اور یہ تعلوت غریب اور نادار کو دے دیا گیا بات دے دی گئی نوکر نے اعتراض کیا لیکن دیکھو کیا جواب ملا ان کو نبی نے کہا قال ان اللہ ان اللہ اسطفہہ علیکم وزادہ بسطتا فی العلم والجسم کہا بے شک اللہ رب العالمین نے تعلوت کو چھنا ہے تمہارے اوپر ہی پریفرڈ ہم اور یو بیقال افیس نولیج وزادہ بسطتا فی العلم والجسم کیوں بادشاہ بنایا تم کو نہیں بادشاہت ان کو کیوں ملی تم سب کو نہیں حالانکہ تم پراپرٹی اور جائداد والے ہو اس لیے کہ وہ علم میں بڑھے ہوئے ہیں والجسم صحت اور توانائی تندرستی قوت مبردانگی کون ہے جو ان کا مقابلہ کرسکے آؤ دو ریزن تعلوت اس لیے بادشاہ بنے زادہ بسطتا فی العلم والجسم کہ اللہ نے ان کو علمیں بھی تم سے بڑھا دیا اور نمبر دو صحت تندرستی توانائی بھی ان کی دیکھ لو قابل رشک ہے اللہ نے اس لیے ان کو تمہارا بادشاہ بنایا علم حاصل کرو علم حاصل کرو یہ عہدے تمہاری قدم بوسی کریں گے اگر واقعی تم اس کے اہلک بن گئے لیکن علم کا حصول صرف یہی تمنا نہ ہو علم کا حصول صرف یہی چاہت نہ ہو علم کا آخری مطمح یہی نہ ہو کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ عہدے لوں میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ صدر بنوں میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ امیر بنوں میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ پریزیڈنٹ بن جاؤں فلاں اور فلاں بن جاؤں نہیں پڑھو اللہ کے لیے لیکن یہ عہدے اللہ رب العالمین دے گر تمہیں جو اللہ کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ کے حکم کے فرما برداری کرتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور جو دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے تو یہ دنیا اس کو کچل کر رہتے ہیں آو علم آسل کا یہ علم کیا ہے اس نے اس نے تو صاحب علم کو قابل رشک بنا دیا آپ جانتے ہیں حسد جائز نہیں ہے حسد کرنا جائز ہے کہ حرام بولو حرام لیکن اگر آپ علم والے ہو تو آپ پہ حسد کیا جا سکتا ہے حسد کی دو میننگ ہیں ایک نیگیٹیف سنس میں کہ آپ یہ تمنہ کرو اللہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ چھن جائے اور وہ مجھے مل جائے یہ آرام ہے لیکن یہی حسد غبرتہ کے معنی میں بھی عربی زبان میں مستعمل ہے اور اس کی دلیل نبی صلی اللہ علم کی حدیث ہے یہ میں آپ کو سناتا ہوں صحیح بخاری کتاب العلم امام بخاری نے باپ باندھا ہے باپ نے بڑی حکمت اور دانائی ہوا کرتی ہے امام بخاری جو باندھتے انہوں نے لکھا ہے باب الاغطبات فی العلم والحکمہ حدیث نمبر تیر تر علم اور حکمت و دانائی کے باب میں رشک کرنا رشک یعنی اللہ وعیم جو انہیں اتا ہوا ہے کاش مجھے بھی ملتا تو میں بھی انہی کی طرح دعوت اسلام دیتا میں بھی انہی کی طرح لوگوں کو اصلاح کرتا میں بھی انہی کی طرح دعوت دین کے کام میں لگ جاتا میں بھی انہی کی طرح اپنی اصلاح کرتا اپنے گھر والوں کی اپنے سوسائٹی کے اپنے سماس کے اپنے ملک اس دنیا کی دردی والوں کی اصلاح اللہ کاش مجھے نہیں مل جاتا علم اور علماء کا مقام یہ ہے کہ اللہ قابل رشک ہے ان پر رشک ہونا چاہیے حسد کی یہ دوسری میننگ ہے اور یہ جائز ہے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا حسد الا فسنتین حسد جائز نہیں مگر دو چیزوں میں میرے بھائیو ایک عقید کی بات جان لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر صحیح ہے تو اپنے معنی اور مفہوم میں بھی دلیل اس کا معنی اور مفہوم دلیل ہے ہمارے لیے اس کی روشنے میں ہم چلیں گے اور وہی نبی کی حدیث اگر صحیح ہے تو اس کے الفاظ اس کے جملے وہ ہمارے لیے گرامیٹیکل آتھنٹی سٹی ہیں ہم اسے گرامر بنائیں گے ہمارے بھی زبان کے لیے خجت مانیں گے اسے اور اگر نبی کی زبان کہتی ہے لا حسد الا فسنتین تو اس کا مطلب حسد کی ایک دوسری میننگ بھی ہے جو جائز ہے دوسری لفظوں میں کہلو حسد جائز ہے بالکل ایسے سمجھنے کے لیے بولو غیبت حرام ہے کی جائز بولو بہت آہستہ سے کیونکہ عادت ہے نا حرام ہے کی جائز بولو حرام 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 غیبت حرام ہے لیکن میں کہتا ہوں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہا ہو کہ بھائی اس کی اصلاح وہ خود جا کر نہیں کر سکتا لیکن وہ امام صاحب سے کہ کر اپنے بڑے بھائی یا ابو سے کہ کر اس کی برائی کر کے اس کی اصلاح کروا سکتا ہے تو اس کو کرنا جائز ہے کی نہیں جائز آپ کے پاس آپ کے پڑوس میں کوئی صاحب آئے اور کہا کہ آپ کے پڑوس کے گھر میں میں رشتہ لگا رہا ہوں ذرا بتاؤ کہ ان کا بیٹا کیسا ہے وہ نوجوان جو فلانس کالیج میں پڑھا اس کے اخلاقوں کردار کیسے ہیں نماز روزہ کرتا ہے کی نہیں اس کی دنداری کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو اور اگر وہ نکل گئے اچھا تو اچھی بات ہے آپ نے کہا آلن و سالن آ جائیے بہت اچھا رشتہ ہے مبارک ہو لیکن اگر بائی دو ایسا ہوا کہ وہ بے نمازی نکلا وہ شرابی اور کبابی نکلا وہ جواڑی نکلا ہاں آپ کہتے رہے مولانا شمیم نے کہا تھا غیبت حرام ہے نہیں بولوں گا چھوپ رہوں گا چھوپ رہنا درست ہے آپ کا یہاں پر فرض ہے غیبت کرنا فرض ہے اور غیبت کی تعریف جو فٹ ہو رہی ہے اس پر لیکن انٹینشن چینج ہو گیا ہے آپ کے ارادے چینج ہو گئے ہیں آپ کے نیتوں میں جو فطور تھا وہ دور ہو گیا ہے اس کی اصلاح ہو گئی ہے آپ صرف یہ چاہتے ہو کہ ان کو صحیح مشورہ دو نہیں دور رہیے گا اچھا نہیں ہے کیونکہ فلاں اور فلاں عیب ہے لا حسد الا فسنت حسد نہیں جائز ہے حرام ہے لیکن اس کے ایک میننگ ہے جس میں پوزیٹیف تھنکنگ ہو یعنی رشک باب الاختباد ہے فلینور جائز ہے نمبر ایک رجلون آتاہ اللہ مالن ایک وہ آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے مالو جائداد دیا فسلی تعالی حلقتہی فلحق حق کے راستے میں وہ اسے خرچ کر رہا ہے مسلط کر دیا اللہ نے اس کے اوپر اس مال کے اوپر وہ خرچ کر رہا ہے حق کے راستے میں لٹا رہا ہے دے رہا یہ جلسہ ہے چلو کتنا خرچ ہوگا امیر صاحب میں دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں چلو کتنا خرچ آئے گا کتنے لوگوں کا کھانا اس کا انتظام کر رہے ہو اللہ کے بندوں کو کلانے کی بات ہیں بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن یہ دل بڑا چھوٹا سا ہے اللہ ان کا دل بھی بڑا بنا دے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے پر رشک کرنا جائز مال والا یعنی مال والا مال بھی اچھی چیز ہے اگر اس کو اچھی اچھی نیت سے اچھے راہ میں استعمال کیا جائے نمبر دو وَرَجُلُنَ عَتَاهُ اللَّهُ الْحِکْمَتَ فَهُوَ يَقْضِبِهَا وَيُعَلِّمُهَا اور دوسرا وہ آدمی قابل رشک ہے جس کو اللہ رب العالم نے علم اور حکمت و دانائی عطا فرمائی ہے جس سے وہ فیصلے کرتا ہے لوگوں کے اور لوگوں کو علم سکھاتا ہے پڑھاتا ہے بتاتا ہے ٹیچر ہے میرے بھائیو علم اور علماء کا مقام یہ ہے کہ وہ قابل رشک ہیں یہی علم اگر اس سے ہم نتہید آمنی برتی میرے بھائیو موضوع بڑا لمبا ہے لیکن میں سمیٹنا چاہوں گا کہ بس شاید پانچ منٹ میرے پاس ہو رہے ہیں یہ علم اگر ہے تو انشاءاللہ یہاں بھی آپ خیرات و برکات لوٹتے رہیں گے یہاں بھی یہ علم آپ کو فائدہ دے گا اور انشاءاللہ آخر کے دن بھی اسی روشنی میں اگر آپ چلتے رہے اپنی زندگی گزارتے رہے وہاں بھی سرخ روئی آپ کا آپ کے قدم بوس ہوگی لیکن اگر یہ علم اس سے آپ نے تہید آمنی بڑھتی آپ نے دنیا کے علم فیزیس کیمیسٹری بائیولوجی سائنس ٹیکنولوجی اس میں اپنے آپ کو لگا دیا کھپا دیا پیسے کمائے خوب کمائے لیکن آپ نے علم شریعت نہیں سیکھا آپ کہیں خندق میں گر پڑے اس لیے نہیں پتتا بے علمی کی وجہ سے ہلاکت تباہی اور بربادی آتی ہے اور یہ صرف ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کی وہ جماعت جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ الحمدللہ جتنے لوگ ایمان لائے جتنے لوگوں نے آپ پر ایمان کی حالت میں جن کی موت ہوئی وہ سب کے سب کچھ نام کے ساتھ اور کچھ بغیر نام کے انشاءاللہ سب کے سب وہ جنتی ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن ایک جگہ ان سے بھی چھوک تیمون کا حق منازل ہو چکا تھا ایک مسئلہ پوچھوں آپ سے اسی پر یہ بات ختم کروں گا اگر ایک آدمی اچھا ٹھیک ہے ایک آدمی اگر اس کو پانی نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے تیمون اچھا وہ سفر میں اس کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی اور پانی نہیں ہے تو کیا کرے گا کیا کرے گا بولو کتنے لوگوں کو پتا ہے یہ مسئلہ میرے بھائیوں کتنے بھائیوں کو پتا ہے تیمون تیمون سے اس کا غسل ہو جائے گا کتنے لوگوں کو پتا ہے بہت بہت کم آپ دیکھیں اتنی بڑی تعداد ہے لیکن ہاتھ بہت کم یعنی یہ مسئلہ ہے علم کا دین کا شریعت کا عقیدہ کا بہت سارے بھائیوں کو نہیں پتا ہے یہ مسئلہ اچھی طرح جان لیجی اگر آپ گھر میں پانی بھی ہے لیکن آپ بیمار ہیں بخار زدہ ہیں ڈاکٹر کرائے کہ نہیں نہانے سے بچئے گا آپ کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی بولو گھر میں پانی موجود پینے کا نہانے کا سب کچھ دریا اور سمندر کے کنارے آپ لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا منع کر دیا اور یقینا حالات ایسے ہیں کہ آپ نہانے کی تیمم کر کے غسل کی نیت سے آپ تیمم کر لیں اور دوسرا تیمم وضو کی نیت سے کر لیں آپ کا غسل بھی ہو گیا اور آپ کی آپ کا وضو بھی مکمل اسی طرح اگر کوئی سفر میں ہے اگر وضو کا پانی نہیں ملا تیمم کر لیں غسل کے ضرورت پہ شاہی پانی نہیں ملا غسل کی نیت کر کے تیمم کر لیں لیکن ایک بار صحابے کرام گئے سنن ابی دعوت کتاب الجہاد کی روایت ہے رات میں ناپاکی ہو گئی صبح فجر میں لوگ اٹھے تو بس نہانا ان کو ضروری تھا یا نہیں پاکے حاصل کرنے کے لئے لیکن انہوں نے یہ بات پوچھی کہ میرے سر میں زخم ہے اور میں بہت زیادہ انجرڈ ہوں بڑی تکلیف ہے سخت کڑھاں کے کی سردی کا وقت تھا میرے بھائیوں صحابہ جو ان کے ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ نہیں اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے پاک ہونا ہے تو نہانا تو پڑھے گا نہیں معلومتا بیچاروں گے مسئلہ اس زمانے میں وہی سیکھ رہتے وہ لوگ انہوں میں دین حاصل کر رہتے نہیں پتا تھا انہوں نے کہا کہ نہانا پڑھے گا کوئی راستہ نہیں کوئی راستہ نہیں مجھے نہانا ہی پڑھے گا اس کے بغیر نماز نہیں پڑھ پاؤں گا ہاں نہانا ہی پڑھے گا اس کے بغیر کوئی چاہ رہا نہیں چلیے چلیے پھر نہا لیتا ہوں بیشارے نے اس کڑھا کے کہ سردی میں سر میں زخم ہے لیکن نہا لیا پاک ہونا ہے اللہ کے عبادت کرنی ہے لیکن نہانے کے بعد اس کی حالت پہلے سے خراب تھی وہ صحابی رسول اجلا پہنچی موت کا فرشتہ پہنچا اور قضا و قدر کے حوالے ان کی روح کر دی گئی موت آگئی انتقال کر گئے وجہ صحابی کرام کی جماعت رفتہ رفتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچی آپ نے گروپ کو دیکھا فلا نوجوان نہیں دیکھ رہا کہاں ہیں خبر دی گئے اللہ کے رسول ان کا انتقال ہو گیا کیسے ہٹے کٹے گئے تھے اچھے خاصے تندرس کیا ہوا لوگوں نے پورا ماجرہ کہیں سنایا ناپاکی ہو گئی تھی تو ہم لوگوں نے کہا کہ نہا لو حالانکہ زخم تھا ان کے سر میں اور بس نہائے اور اس کے کچھ وقت کے بعد کچھ عرصے کے بعد انتقال کر گیا پیرے بھائیوں دیکھو لاعلمی کی وجہ سے کیسا غلط فتوہ تھا یہ جو انہوں نے دیا اس وقت اللہ ہمارا عقیدہ کی اللہ ضرور ان کو معاف فرمائے کیونکہ صحابہ کبھی بھی اپنے غلطیوں پر مصیر نہ رہے اڑے اور ڈٹے نہیں رہے انہوں نے ضرورت عبا کی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا اس نے نہیں پتا تھا تو پوچھ لیتے قتلو قتلہم اللہ ہائے میرے صحابی کو انہوں نے مار ڈالا ہائے میرے صحابی کو نودوان کو انہوں نے مار ڈالا اللہ ہی ان کو مار ڈالے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہے بدعا کے کلمات ہیں آپ کے وجہ یہ بدعا کیوں نے چھننی پڑی بولو لاعلم میرے بھائیو علم اگر ہے تو آپ کو یہاں بھی فائدہ دے گا اور کسی ایسے گڑھے میں آپ گرنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے اپنے بچوں کو بچا سکیں گے اپنے سماج کو اپنے پڑوس کو بچا سکیں گے اور اگر یہی نہیں ہے تو اللہ کی قسم یہاں بھی لوگ آپ سے پریشان رہیں گے اور وہاں کے بارے میں تو کوئی گارنٹی نہیں کوئی گارنٹی نہیں وہ ہستیاں چلیں گے ان کے بارے میں قرآن اتراتا فلاں اور فلاں نام کے ساتھ جنتی ہیں اور فلاں اور فلاں اپنی جماعت کے ساتھ جنتی ہیں گارنٹی نہیں میرے بھائیو اسی طرح کا ایک واقعہ مجھے اجازت ملی ہے اس لئے میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں لاعلم کی وجہ سے کس قدر انسان خود جھیلتا ہے اور دوسروں کو جھیلتا ہے لیکن اگر علم ہے صاحب علم ہے وہ تو صاحب مقام ہے وہ یہاں بھی اس کی عزت ہوگی لوگوں کی نظروں میں وہ محبوب ہوگا اور انشاءاللہ اللہ کی نگاہ میں بھی اگر خلوص ہے اس کی نیتوں میں تو انشاءاللہ اللہ کی نگاہ میں بھی محبوب ترین نسان ہوگا آپ نے جرائج کا نام سنا ہے بہت سارے لوگ بچوں کا نام رکھتے ہیں جرائج سنا ہے جی ان کا واقعہ آپ کو کتب سنن اور مسانید میں کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ ملے گا صحیح بخاری و مسلم میں بھی ان کا واقعہ درجہ لیکن بڑے اختصار کے ساتھ ہے پر میں پورے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو کتب ستہ اور جوسرے مسانید کی کتابوں میں درجہ واقعہ یہ ہے کہ جرائج بنو اسرائیل کی قوم میں سے تھے یہ تجارت کرتے تھے تاجب خسارہ ہو جاتا گھاٹا ہو جاتا لوگوں سے لون لیتے قرضیں لیتے لیکن تجارت لاؤس ہو جاتی اس کے بعد بڑے پریشان تھے ہوتے کرتے ہیں انہوں نے ایک اس زمانے کے جو عالم تھے ان سے پوچھا کیا کروں مجھے بڑا خسارہ ہے اتنا سارا قرض لیا تھا ابھی تک چکا نہیں سکا اور پھر ہماری تجارت بیٹھ گئے کیا کروں کوئی تدبیر بتائیے اس نے اس صاحب این نے بتایا کہ میں آپ کو ایک تجارت بتاتا ہوں جس میں کوئی خسارہ کوئی گھاٹا نہیں وہ تجارت کیا ہے کہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو بندگی کرو لگ جاؤ اس میں اس میں کوئی گھاٹا نہیں کبھی اس میں گھاٹا ہونے والا نہیں ہے اس نے اتنا سن لیا اچھا ٹھیک ہے آج سے میں یہی تجارت کروں گا اپنے گھر سے نکلا ماں بوڑی ہے لیکن اس کو سوار ہو گیا یہ دھن کی جب یہ تجارت ایسی ہے کہ اس میں کہیں گھاٹا نہیں نہ یہاں نہ وہاں تو میں کروں گا آج سے یہی چلو اس زمانے میں عام طور سے بنو اسرائیل کے بعض قوموں نے رہبانیت کو اپنایا تھا یعنی نکل جاتے ہیں سہرہ میں بیابان میں جنگلوں میں کھیت اور کھلیاں میں وہاں اکیلے میں کھٹیاں بنا کر کے رہیں گے عبادت کریں گے کوئی ڈسٹرابینس نہیں ہوگا نکل گئے جو ریج بستی سے نکلے اپنی بوڑی ماں کو چھوڑ کر اکلوتے بیٹے تھے جو ریج اکلوتے گئے آبادی سے نکل پہاڑی پر چڑھ پہاڑی پر چڑھ چڑھ کر کے جا کر اوپر ایک کھٹیاں بنائی ایک دروازہ لگایا اندر سے بند کیا اور عبادت جب بھی کرتے وہ اندر سے بند کر لیا ایک روز دو روز تین روز گزر گئے بچہ کہاں ہے میرا بیٹا کدھر گیا بوڑی ماں کو تلاش ہوئی ذرا سوچئے بوڑی ماں اکلوتا بیٹا اس کے بڑھاپے کی لاتھی اس کا سہارا اس کے آنکھوں کی ٹھندک لیکن وہ نہیں ہے چلو تلاشتی ہوں پوچھتی ہوں نکلی آپ نے دیکھا ہے میرے بھائیو میرے بیٹے جوریش کو میرا اکلوتا بیٹا ہے ذرا بتا دو مجھے ڈھوڑ دو میرے لیے دیکھا ہے ہاں دیکھا تو تھا ادھر سے جاتے ہوئے لیکن آتے ہوئے نہیں دیکھا اچھا ٹھیک ہے آگے چلی جاتے ہوئے اور کچھ لوگ ملے ذرا بتا دو ذرا بتا دو میرا بیٹا جوریش دکھائی دیا ہے اکلوتا بیٹا ہے میرا میں تلاش نہیں دو تین روز ہو گئے نہیں آئے ہاں جاتے ہوئے تو دیکھا تھا ہم نے اس طرف لیکن ابھی تک نہیں واپس ہوئے واپس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اچھا اور آگے چلی پہاڑی کے پاس پہنچی جوریش کہیں دکھائے آپ لوگوں کو ہاں جوریش اس پہاڑی پر جا رہے تھے لیکن اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہم لوگوں نے یہ راستہ جو گیا ہے پہاڑی پر جاتے ہوئے دکھائی دیا وہ بڑھی ماں اپنے لخت جکر کی تلاش میں اکلوتا بیٹا میرا نہیں آیا میرے میرے بڑھاپے کے لاتھی میرے آنکھوں کی ٹھنگ دکھائے میں اسے تلاش ہوں گی چڑھتی جا رہی ہے بڑھاپے میں جگہ جگہ بیٹھتی ہے آنسو بہاتی ہے ہائے میرا جوریش تو کہاں چلا گیا اور تلاشتے ہوئے یہ وہ پہاڑی پر چڑھتی لوگوں سے پوچھتی ہے کہیں دیکھا ہے آپ نے جوریش کو لوگوں نے بتایا پہاڑی پر جرائے جائے کہاں ہاں ایک ایک گھر وہاں چھوٹا سا بنا ہے ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہی ہوں گے آپ کے بیٹے اچھا چلو کوشش کرتے ہوئے بیشاری بوڑھی خاتون جوریش کی ماں گئی اور پہنچ گئی دروازے کو ناؤک کیا دس تک دی جوریش تم ہو میں تمہاری ماں آئی ہوں بیٹے بیٹے کیا ہوا اتنے دن سے تم نہیں آئے میں تمہاری ماں تمہیں آواز دے رہی ہوں لیکن اتفاق سے جوریش اس تجارت میں اُبیزی ہے جو اس نے بتا دیا تاکہ اس میں کوئی خسارہ نہیں عبادت کر رہے ہیں اللہمہ امی اللہمہ امی اللہمہ امی ایلا میری ماں آواز دے رہی ہے کیا کروں کیا کروں میں عبادت کو چھوڑتا ہوں تو اس کا ثواب خسارے میں میں چلا جاؤں گا اور اللہ اگر میں نہیں بولتا ہوں تو میری ماں ناراض ہو جائیں گی اللہمہ امی وعبادتی کیا کروں اے اللہ تھوکتی رہی نہیں چھوڑا انہوں نے اپنی نیت وہ نماز پڑھتے رہے اپنے معمول کے مطابق ادا کرتے رہے لیکن جب وہ مایوس ہو گئی تو چلی گئی چلو ہو سکتا ہے بیٹے کے کان میں اور آ کر ملاقات کر لے چلو چلتی واپس اتر کر اس پہاڑی سے وہ ماں اپنے گھر آتی لیکن پھر دن گزر گیا جو ریج نہیں آئے پھر جاتی ہے چلو پھر سے ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائے ان تمام راستوں کو تیہ کرتے ہوئے اور اس پہاڑی پر پھر قدم رکھتی ہے اور پہنچتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ صحابہ سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کو علم اور سمجھ ہوتی کہ نفلی نماز ماں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے نفلی نماز باپ کی پکار پر چھوڑی جا سکتی ہے نفلی نماز کسی صاحب حاجت کی پکار پر چھوڑی جا سکتی ہے کاش کی جو ریج کو اس کا علم ہوتا تو اپنی ماں کو اس طرح سے نہ پریشان کرتا اللہ کے رسول رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لو کان جو ریجن فقیحن اے کاش جو ریج کو علم ہوتا سمجھ ہوتی پھر ماں جاتی ہے پھر دروازہ نوک کرتی ہے لیکن جرے دے عبادت میں ہے آئے کہہ دیں اللہم امی و عبادتی اللہ کیا کروں میں عبادت چھوڑ دوں کہ اپنی ماں کا جواب دوں اللہ میں کیا کروں اگر چھوڑتا ہوں تو سواب نہیں ملے گا خسارے میں چلا جاؤں گا اور اگر میں نہیں بولتا ہوں تو ماں پھر چواپس چلی جائے گی چلی جاتی نہیں چھوڑتے میرے بھائیو ماں گئی تیسری بار بھی نہیں آئے جرے پھر تیسری بار بھی آتی ہے لیکن اب ماں دروازے پہ دستک دیتی ہے بیٹھ جاتی ہے تھک جاتی ہے چور ہو جاتی ہے پھر اٹھتی ہے ناک کرتی ہے آواز دیتی ہے جرے میں تمہاری ماں ہوں تمہیں آواز دے رہی ہوں یہ تیسرا دن ہے میں تمہیں ڈھوڑنے نکلی ہوں اے میرے اکلوتے فرزن تم کہاں ہو کیوں نہیں جواب دیتے کیوں نہیں بولتے کیوں نہیں میری خیر خیریت کے لئے تم آتے اے جرے تم کہاں ہو ذرا بولو تو صحیح لیکن جرے جرے میں فقہ نہیں تھی جرے کو سمجھ نہیں تھی کہ امہ کی پکار پر میں یہ نفلی عبادت چھوڑ سکتا ہوں ہائے ہائے جرے کاش تم میں علم ہوتا اللہ کے رسولی واقعہ بیان کر رہے ہیں اور صحابہ سے کر لو کہنا جرے جن فقی ہیں کاش ان کے پاس سمجھ ہوتی ماں تیسری دن واپس تو ہوتی ہے جرے جوار نہیں دیتے عبادت میں مشغول ہیں اس لیے کہ ان کو اللہ کے ساتھ تجارت کرنے ماں کا دل دکھا اس دکھے ہوئی دل کے ساتھ یہ زبان کھلی اور جب زبان کھلی تو ان کے الفاظ یہ تھے اے لا اللہم لا تمیتو حتی یرا وجہ الفاہش او کما قال او کما قال اے لا تو جریش کو موت نہیں دینا اس وقت تک جب تک یہ کسی فاہشہ اور بدکار کا موہ ہوئے اور چہرہ نہ دیکھے ماں کی بدعا نکلی ماں کی بدعا نکلی اس عبادت گزار انسان کے لیے جس نے عبادت اور ریاست میں تو اپنا وقت لگایا لیکن علم کے سیکھنے میں نہیں فقہ میں نہیں ادراک میں نہیں معرفت میں نہیں نالج کے حصول میں نہیں صرف عبادت میں اس سے پدا چلتا ہے کہ عبادت سے پہلے اہم کیا ہے میرے بھائیو بولو بدعا نکلنی تھی زبان سے کہا جاتا ہے تین لوگوں کی دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کی دعا اور اسی طرح روزے دار کی دعا اللہ قبول کرتا ہے بطور خاص اور نمبر تین ماں باگ کی دعا بچوں کے حق میں تو اگر دعا قبول ہوگی تو بدعا قبول ہوگی کی نہیں بولو قبول ہوگی جو عبادت اور زہد و تقوی میں اپنی مثال آپ تھے اس زمانے میں رہبانیت اختیار کر لیا تھا انہوں نے تمام طرح آبادیوں کو چھوڑ کر ماں تک کو چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے اللہ سے لو لگانے کے لیے لیکن دیکھو علم نہ سیکھنے کی وجہ سے اتنی بڑی جالب جب انہوں نے کی کہ ماں کا جواب نہ دیا بڑی ماں کو تھکایا چکنا چور ہو گئی وہ اور اس طرح سے اس نے ٹوٹے ہوئے دل سے بدعا کی تو اللہ نے قبول کر لیا ہوا یہ کہ ایک بار اسی بستی کی فہشہ عورت نے جب بچہ پیدا ہوا لوگوں نے کہا کیسے تیرا کوئی شعور تو نہیں ہے کہاں سے بچہ آیا تو اس نے کہہ دیا رہے یہ تو جوریج کا ہے اب لوگوں نے نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ جانتے ہیں کیا ہوا ارے وہ جوریج جس کو ہم بڑا متقی پرہیزگار عبادت گزار سمجھتے تھے وہ جوریج وہ جوریج وہاں کٹیا بنا کر یہی سب کر رہا ہے چلو اپنے لاتھی بھالے بلنم لے کر کے لوگ نکلے اور گئے نہ بات کی نہ چیت کی جو رہے جدھر آؤ لوگ شروع ہو گئے آپ نے آپ نے کبھی لوگل ٹرین میں سفر کرتے ہوئے کسی چوڑ کو چوڑ کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے موبائل نکالے ارے پکڑو تو لوگ نہیں پوچھتے کیا لیا ہے ارے بس کسی کا جوتہ کسی کا چپل کسی کے ہاتھ کسی کے پیر ادمرہ ہو جاتا ہے لوگوں نے نہیں پوچھا جوریج کیا کیا تم نے جوریج ہاتھوں میں آیا اور سب نے شروع کر دیا بیچارے جسے کہتے ہیں نا مرد تلہا ہو گئے ارے بھائیو بتاؤ تو کیوں کیوں آخر ایسا کیوں کر رہے بتاؤ گے تو پہلے ہم تمہاری کٹیا کی خبر لے لیں کٹیا بھی توڑ ڈالا ڈھا ڈھا گئی وہ توڑ دیا اس کو گرا دیا نسمار کر دیا لوگوں نے ارے بتاؤ گے میرے بھائیو آخر کیوں یہ ظلم مجھ پر ہو رہا ہے کچھ گناہ میں نے کیا ہے تو بتاؤ کہا وہ بیٹا تمہارا ہے نا تم یہاں کٹیاں میں بیٹھ کر یہی سب کرتے ہو ہم تو تمہیں عابد زائد متقی پرہیزگار فلاں اور فلاں سمجھتے تھے تم نے موں کالا کیا اس سے اور بچہ پیدا ہو یہ تمہارا ہے کہا دیکھو بھائیو میں کیسے کہوں کہ میرا نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے لاؤ وہ کون سا بچہ ہے لاؤ کون سا بچہ ہے حاضر کیا گیا لمبا واقع ہے اس وقت کے بادشاہ کے پاس بھی حاضر کر دیئے گئے وہاں پر یہ معاملہ ہوا اچھا ٹھیک ہے جو رہے کہتے ہیں مجھے ذرا دو رکعات نماز کی محلت دے دو وضو کیا نماز پڑھی انہوں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ اے اللہ تُو جانتا ہے کہ یہ جرم میرا نہیں اللہ جس کا بیٹا ہے اللہ یہ بات ان کو کلریفائی کر دے اللہ بتا دے کہ میں بری زمہ ہوں میں بری ہوں معصوم ہوں اس سے دعا کی انہوں نے بہر اللہ نے سنی ان کی بھی دعا نماز پڑھنے کے بعد وہ آئے اور انہوں نے بچے کو گود میں لیا اور کہا بیٹے دیکھ کسی کی عزت جا رہی کسی کی کٹیہ کو مصمار کر دیا گیا مارا پیٹا گیا اے بچے تو اللہ کے حکم سے ذرا بتا دے تیرا باپ کون ہے جرائج بچے ہیں ابھی یعنی دو چار دن ایک ہفتہ دس دن کے رہے ہوں گے اور ان کو لے کر کے جرائج پوچھ رہے ہیں بتا دے وہ بولنے والا ہے بچہ بول سکتا ہے سنو ایک سوال آتا تھا ہم لوگوں کو سبیتن تقلمو فی المہدی منہم بتاؤ there are some children who have been spoken in the cradle of mother بتاؤ کچھ بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں بولا ہے آواز لگائی ہے جب بولنے کی عمر نہیں ہوتی لکھو کون کون ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے ماں کی گود میں بولے اسی میں سے جرائج شاہد و جرائج اسی طرح شاہد و یوسف یوسف کی براد کا اظہار بھی اسی بچے کی گواہی سے جیسا کہ و شاہدہ شاہد من اہلیہ قرآن کی آیت گواہ ہے ایک شاہد نے جو بچہ تھا اس نے گواہی دی اس طرح مختلف بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں بولا جرائج کے سامنے گود میں جو بچہ ہے وہ بول پڑتا ہے میرا باپ فلاں چروہا ہے سبحان اللہ اللہ جس کو چاہے زبان دے دے جب چاہے بولا دے وہ بچہ بول پڑا لوگ حقہ بکہ حیرت زدہ ہاں یہ بچہ in the cradle of mother کیسے بولا ہو نہیں سکتا یہ جرائج ماسوم ہے ہم نے بلا وجہی سلزام پر کام دھری اور ہم نے ان کی کٹیا تک کو مزمار کر دیا ان کو مارا پیٹا ان کو ستایا لیکن یہ تو ماسوم ہے بچہ گواہی دے رہا ہے پہلال انہوں نے بعد میں ان کی کٹیا بنائی ان کو اچھا سا گھر بنا کر کے دیا لیکن خلاصا میرے بھائیو جرائج لوکانا جرائج ان فقین اللہ کے رسول یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اے کاش جرائج کو دین کی سمجھ ہوتی علم ہوتی تو ماں کی یہ بدعا اسے نہ ملتی کہ وہ بڑھی ماں کو اپنے دروازے سے واپس کر دیتا میرے بھائیو یہ بدعا جرائج کو کیوں لگی علم کی وجہ سے لاعلمی لاعلمی کی وجہ سے وقت ہو گیا ہے اللہ تعالی ہمیں شریعت کا علم حاصل کرنے اپنے آنے والی نسلوں کو اگر ہم محروم ہیں تو کم سے کم انہیں اس راہ میں لگا کر علم شریعت کے حصول میں ان کی مدد فرما کر ہمیں اللہ رب العالمین اپنی آخرت اور دنیا سوارنے کی توفیق قطع فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ جزاک اللہ خیر ابھی آپ شیخ شمیم حمد فوزی حفظ اللہ سے علم اور علماء کے مقام کے تعلق سے بڑی ہی قیمتی باتیں سمات فرما رہے تھے یقیناً علم اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر بندہ اسے حاصل کرے تو اس کے مقام کو اور مرتبے کو اللہ تعالی بڑا کرتا ہے لیکن اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو اس کے ساتھ کس طرح سے پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں جیسا کہ ہم اور آپ نے سمات فرمایا مختلف واقعات کے ذریعہ کی جریج جو کہ ایک بہت بڑے عابد و ظاہد تھے لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے جانکاری نہ حاصل کرنے کی بنا پر مختلف طرح کی پریشانیوں میں گھر گئے محترم اسلامی بھائیو میں انہی چند باتوں کے ذریعہ اس پروگرام کے پہلے نشست کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں اس اعلان کے ساتھ ساتھ کی انشاءاللہ دوسری نشست کا آغاز با سلام مغرب فوراں ہی ہوگا جس میں انشاءاللہ شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ و شیخ نایت اللہ مدنی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا آپ تمام بھائیوں سے بعد نماز مغرب اس مسئلے میں شرکت کی اپیل کی جاتی ہے انشاءاللہ سوال و جواب کا بھی وقفہ ہوگا آپ تمام بھائیوں سے گدارش ہے کہ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو آپ اسے نوٹ کر لیں انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر سوال و جواب کا وقفہ رہے گا آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا آپ حضرات ناشتہ کریں پھر اس کے بعد ازان ہوگی نماز کے فوراں بعد ہی دوسری نشت کا آغاز ہوگا دوسری نشت کا آغاز ہوگا دوسری نشت کا آغاز ہوگا نشت کا آغاز ہوگا دوسری نشت کا آغاز ہوگا موسیقا 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 موسیقی 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 اجلاس اور اجلاس کے اطراف و مذاربات میں مشری کی امید بڑھ جاتی ہے ہم صبح ہمیں تیرے حدیث نمبری و مسئلہ حدیث فیدوالا کی طرح سے آتنام شرکہ اجلاس کا فیر وقت کرتے ہیں مطرق اسلام ہماریو جو کہ وہ امت کاپی کرنے اس لئے براکسی کمید کے میں اس جراس کی کاروائی کو آنے پڑھاتے ہوئے صدر مزرس وزرک شہد سعید ارمد بستوی حدیث نمبری کدھا اپنے خطاب موگر یا کشیف لائیں اور اپنے مقصر خطاب کے ذریعہ مصابرین کو منصور کروائیں وزرک شہد سعید ارمد بستوی حدیث نمبری نائے پہ میرے سوی حدیث نمبری الحمد للہ میں بھی العالمین والاجبت اللہ کلین والسلام والرسول اللہ کلین ومندبهم بحسان اللہ ہم دین اور موہر یا ایو ناس تاکو ربكم اللہ ذی خلطاقا من نصر وعدا وحلطا من نظر جہا وبسا من نهما رجالا مخصیر ومخصا وعدت اللہ الذي تسارلون بہی ودرقا جن اللہ حقانہ علیکہ ورطیبہ یا ریوہ الذین آمنوا تقل اللہ حق تقاد به و لیکن کنہ اللہ عنہ مسلمون یا ریوہ الذین آمنوا تقل اللہ ورطوب قبل سجیدہ وصلح لکن عمالکم ویحفر لکن ورطوبہ ومشکر اللہ ورسولہ فقط والا فرق عظیمہ قاتل ذاتو تبارک وطالہ سبحانہ قريب محمیت محمیت دینی حضر کو آئیو اسلامی معاول پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کے رسول محمد بسل اللہ رسول اللہ علیہ وسلم سے بات اسلامی نکان کی برکتیں اسلامی نکان کی برکتیں وہ یا کی جہر اسلامی کی کوئی جیس ہے سبی یہ جیس ہمارے اور آپ کے درمیان بتانے کے لئے آئے ہاں دور سے لو نکان کرتے ہیں شادی کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا ان کو خیال اور لحاظ نہیں جیسے بھی رسم و رواج ایک پڑی اس کی لگی تفسیر ہے اس میں نہ جا کر کے صرف اسلامی نکان کی برکتیں کیا ہے آپ اس پر دور کریں اور سمجھیں اور سمجھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید نے فرمایا کہ جو تم میں سے جو مجرد یعنی جنتی شادی نہ ہوئی اور جو تمہارے لوگ کی قرآنوں میں سے سوالے لوگوں نے کتا نہیں کہا کر آئے مالو دیئے ہوا کہ کوئی آدمی تدردانہ سندگی نہ قدارے رہبانیت والے سندگی نہ قدارے ساکھوں اور سندوں والے سندگی نہ قدارے صحیحت اصلافیہ نے کسی کو یہ نہیں کہا کوئی اپنے آپ کو برمچریہ بڑھانے وہ لوگ ساکھیں کیا نہیں کرتے رہبانیت اتیار کر لیتے اور تجل ہوتانہ سندگی گناتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت کلی عبادت حالان کی نفس جو ہے انسان کے چذبات جو ہے انسان کا نیچر جو ہے اور انسان کی فطرک جو ہے وہ باہتی انسان کا نیچر بھوٹا اس کی فطرک باہتی اور فطرک کی آواز کو نیچر کو کسی ناہیت سے تمایب نہیں جا سکتا چاہے وہ رہبانیت کا خوبصورت جلد مستخدم کیا گئے یا کہا جائے کہ ہم دنیا کی چھمیلوں چھمیلوں سے پاک میرے بھانیوں ہم دنیا کیا گئے ہم دنیا کیا گئے ہم دنیا کیا گئے کو همیشہ ہم دکپ من لائیں